وَكُلُّ شَيِّنْ لَمْ يَشْتْ أَنَّ مُحَمَّدِ الرَّسُولَ اللَّهِ لَمْ يَنْفَ بِشْيْنْ وَكَانَ قَافِرَا فرمایا کائنات کے اندر دنیا کے اندر کوئی شخص ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اس کی ساری زندگی اللہ کی وعدانیت میں گزری ہو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے میں گزری ہو ساری عمر و قلمے کا یہ عصاب پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے اللہ اس کا ایمان بھی قبول نہیں کرتا ہے اللہ اس کے قلمے کا بھی اطمار نہیں کرتا ہے اس کی توحید کے اقرار تو بھی اللہ نہیں مانتا جو صرف خدا کی وعدانیت اور توحید کا اقرار کرے اور رسالت محمدیہ کا اقرار نہ کرے اللہ اس کی توحید اور قلمے کو نہیں مانتا اللہ اس کے سجدے کو نہیں مانتا اللہ اس کی عبادات اور ریاضات کو نہیں مانتا اللہ اس کی بندگی کو کبھی نہیں مانتا فرمایا بندگی وہی ہوگی جس پہ محمد الرسول اللہ کی مور لگی ہوگی ہے بولی محبت سے سبحان اللہ اب سنیے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ کتنی پیاری باتیں علمان لکھی ہیں کہ اکیلا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے اس کے قلمے کے اطبار نہیں ہے اطبار تب ہوگا جب سات محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوگا یہ گوائی بھی آ جائے گی پھر اللہ بندوں کے قلمے اور دین کے اطبار جو ہے وہ کرنے والا ہوگا پھر ان کو عجل و ثواب بھی عطا فرمائے گا